معجز سامعین کرام حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتل دابوت جالوت وآتا اللہ الملک ولحکمت وعلمہ مما یشاہ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسولہ النبی الامیل المتین الكریم ونحن علی ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم فرشتے ان غلاموں کی زیارت کرتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ہوا بھی ان کے کچھے مکانوں سے آہستہ گزرتی ہے جو دیئے کی روشنی میں تلاوت کرتے ہیں معجز سامین اکرام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام حاضرین ناظرین کو بھی مشرف کیا یہ آیت مقدس قرآن مقدس کی دوسرے سپارہ میں موجود ہے آیت نمبر دو سو پچاس پہ یہ آیت مقدس موجود ہے دوستو اور بزرگو آج میں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت تعلوت کے واقعات کو حاضرین کرام کے پیش خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حضرت دعود علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں جو غریب مفلس خاندان سے آتے تھے ہیں غریب مفلس خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کی تجارت کیا تھی ان کا بجنس کیا تھا وہ بکریاں کو چرا کر کے اس کی عجرت سے اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے اور اللہ نے ان کو وہ طاقت و قوت وہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ لوہے کو چھوتے تھے تو لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا مطلب وہ لوہا گل جاتا تھا ان کے ہاتھ میں تو اس سے زیرہ بناتے تھے وہ حضرت دعود علیہ السلام زیرہ ایک لباس کا نام ہے جسے پہن کر کے مجاہدین میدان جنگ میں جاتے ہیں جنگ کرنے کے لئے اس کو بنا کر کے حضرت دعود علیہ السلام بیچتے تھے اور اس کی عجرت سے اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے یہ معجزہ تھا حضرت دعود علیہ السلام کا اور جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے حضرت دعود علیہ السلام دوستو اور گزرگو جب تالود بادشاہ بن گئے ہیں بنی اسرائیل کے حضرت شمویل نے ان کو بادشاہ بنا دیا اللہ کے حکمے سے دوستو اور گزرگو تو حضرت دعود کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگ ایک بادشاہ جو کفار و مشرقین کا تھا جس کا نام جالود تھا اس بادشاہ سے بنی اسرائیل کے لوگ بہت تھراتے تھے کابتے تھے ڈرتے تھے خوف کھاتے تھے اس لیے کہ جالود بادشاہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا طاقتور بادشاہ تھا جسے لوگ دیکھ کر کے ڈرتے تھے تو حضرت تالود بنی اسرائیل کو تیار کیا جالود بادشاہ سے لڑائی کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے اور حضرت دعود علیہ السلام کو بھی میدان جنگ میں اتارا جب دعود علیہ السلام میدان جنگ کے لیے آ رہے تھے تو وہ بیماری کے حالات میں تھے بیماری کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا تھا پیلا ہو رہا تھا جب وہ میدان جنگ کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر نے ان کو آواز دی کہ اے دعود علیہ السلام آپ مجھے اٹھا لیں میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں تو حضرت دعود علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا لیا اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر دوسرا پتھر آواز لگائی اے دعود علیہ السلام آپ مجھے بھی اٹھا لیں میں حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں حضرت دعود علیہ السلام دوسرے پتھر کو بھی اٹھا لیا پھر آگے بڑھتے ہیں تو ایک پتھر نے آور عرض کی اے دعود علیہ السلام آپ مجھے بھی اٹھا لیں میں جالود کا قاتل ہوں میں جالود کو ختم کرنے والا ہوں تو حضرت دعود علیہ السلام نے تیسرے پتھر کو بھی اٹھا لیا جالوت نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ میدان جنگ میں بھی جالوت بادشاہ سے ڈر رہے ہیں خوف کھا رہے ہیں تھررا رہے ہیں کانپ رہے ہیں تو حضرت تالوت نے یہ اعلان فرمایا یہ اعلان کر دیا جو بھی جالوت کو ختم کر دے گا مار دے گا تو میں اس کو اپنی آدھی سلطنت آدھی بادشاہت دے دوں گا اور ساتھ ساتھ اپنی لڑکی کا بھی نکاح اس کے ساتھ میں پڑھوا دوں گا دوستو اور بزرگو تو حضرت دعوت علیہ السلام آگے آئے میدان جنگ میں حضرت دعوت علیہ السلام جو ہی آگے آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں نہ تیر نہ تلوار نہ ڈھال کچھ نہیں تھا بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک گلیل تھا اس گلیل سے تینوں پتھروں کو ایک ہی مرتبہ میں جالوت بادشاہ کو مارا حضرت دعوت علیہ السلام نے جو ہی مارا تو پتھر جالوت بادشاہ کے جا کے پیشانی پہ لگتا ہے وہ پتھر جالوت جیسے بادشاہ کو ایک ہی مرتبہ میں چتھڑا چتھڑا اس کے دماغ کو کر دیا اس کے دماغ کو پاس پاس کر دیا ختم کر دیا اس کے دماغ سے پیچھے نکل کر کے وہ پتھر تین سو جالوتیوں کو ختم کر دیا اس لیے جالوتی کو نہیں ختم کیا بلکہ تین سو جالوتیوں کو تین سو کفار و مشرقیوں کو وہ تینوں پتھر ختم کر دیا وہ تینوں پتھر کی یہ اثر تھے دوستو اور بزرگو اور حضرت دعوت علیہ السلام اس جالوت کو گھسیٹ کر کے حضرت تعلوت بادشاہ کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیا حضرت تعلوت جو بادشاہ بنے تھے وہ خوش ہوئے اور دعوت علیہ السلام کو اپنے اعلان کے مطابق اپنی آدھی سلطنت آدھی بادشاہت کا حق دیا آدھی بادشاہت کا ان کو حق دار بنا دیا ان کو مالک بنا دیا اور اعلان کے مطابق حضرت تعلوت اپنی لڑکی کا نکاح حضرت دعوت علیہ السلام سے کر دیا دوستو اور بزرگو جب حضرت تعلوت اس دنیا سے رخصت فرما گئے انتقال ہو گئے تو اللہ تبارک وطالعہ کے حق میں سے پوری بادشاہت کے مالک حضرت دعوت علیہ السلام ہو گئے دوستو اور بزرگو جب حضرت شمعبیل علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو نبوث سے بھی سرفراز کیا یہ اللہ کے ایسے نبی گزرے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو نبوت اور بادشاہت دونوں ایک ساتھ عطا کیا ان سے پہلے کوئی بھی ایسے اللہ کے نبی نہیں گزرے ہیں جن کو نبوت بھی ملی ہو اور بادشاہت ساتھ ساتھ ملی ہو ایسے نہیں یہ پہلے نبی ایسے تھے جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے بادشاہت کو بھی عطا کیا اور نبوت بھی عطا کیا یہ اللہ کے پہلے نبی ایسے گزرے ہیں ان سے پہلے کوئی ایسے نبی نہیں گزرے ہیں دوستو اور بزرگو یہ واقعہ قرآن مقدس کے دوسرے سپارہ سور بقرہ میں آیت نمبر دو سو پچاس پہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَلِحِكْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور قتل کیا دعود نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور خکمت دیا اور اسے جو چاہا سیکھایا حضرت دعود علیہ السلام یہ آیت مقدس دو سو پچاس سور بقرہ دوسرا سپارہ قرآن مقدس میں موجود آج بھی ہے دوستو اور بزرگو یہ تمام واقعات قرآن مقدس کے دوسرے سپارہ میں موجود ہے قرآن مقدس میں اس سے پہلے جو حضرت سنویل علیہ السلام کے واقعات کو بھی پیش کیا گیا دوستو اور بزرگو ان تمام واقعات سے قرآن کی عبارت اور حکایت سے پتا چلا دوستو اور بزرگو کہ کوئی بھی ہو جس برادری کا ہو اور جس خاندان کا ہو یہ معنی نہیں رکھتا بلکہ وہ کیسا ہے اس کا کردار کیسا ہے یہ دیکھنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت کو علم سے نوازا تھا تو حضرت سنویل کو حکم فرمایا کہ حضرت تعلوت کو بادشاہ امام رہبر رہنمہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بنا دو اس لیے کہ اللہ نے نہیں دیکھا کہ حضرت تعلوت کس خاندان کس برادری کس برادری سے آتے ہیں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارورڈ بائکوٹ کیا اس لیے آج کل کے لوگ ہونچی خاندان شاہی خاندان فارورڈ بائکوٹ کرتے ہیں دوستو اور بزرگو جس کے دل و دماغ میں ایسی بات آتی ہے گویا اس کو اپنی ذات برادری پہ گھمند ہوتا ہے تب ہی تو ایسی بات آتی ہے اگھمند کرنا حرام ہے مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے دوستو اور بزرگو مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جو بھی کوئی بھی ہو مذہب اسلام کا ماننے والا اپنی ذات برادری اپنی شاہی خاندان پہ گھمند نہ کرے گھمند اللہ کو ناپسند ہے گھمند کرنا مذہب اسلام میں حرام ہے جس کوئی دل و دماغ میں ایسی بات آتی ہے کہ میں اونچے خاندان اونچی برادری سے آتا ہوں میں فارورڈ ہوں وہ ایسی باتوں سے توبہ کرے ایسی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے ایسی بات سے بچنی کی توفیق عطا فرمائے تمام مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کو استغفراللہ ربی من کلی زمی و عطوب علی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ السلام علیکم و رب